آدھا تک جن کے نام قسائی تھا اور جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اوپر سب سے رہلے اقتدار حاصل کیا بنو اسماعیل میں سے تقریباً بائیس سو یا تئیس سو سال کے بعد ان تک باہ پہنچی تھی اور یہ قسائی نامی جو آدمی ہیں یہ عربوں کی اور خاص طور پر بنو اسماعیل کی تاریخ کے بڑے نامور آدمی ہیں ان کا نام بڑے ذکر و شوق سے بعد میں بھی رکھا جاتا ہے انہوں نے کچھ اپنی غیر معمولی سمجھداری کی وجہ سے اور عربوں کے قبائلی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ نظام بنائے جو پہلی دفعہ بنے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی ایسے نوابیا ایسے بڑے لوگ وہ ان کی جو جذبہ حریت تھا یا جن میں ایک آزادی تھی اور معاشرے میں قبیلے کی بنیاد پر یا نصب کی بنیاد پر جو ایک برابری تھی اس میں کسی کو اپنا صدار یا بادشاہ بنانے کا پیواج نہیں تھا کوئی منطب بھی نہیں تھا آسان نہیں تھی ان کو حکومت کرنا تو قسائی نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ پاور کو اختیار کو ڈی سنٹرلائز کیا اور مختلف شعبے وجود میں لے کر آیا ایک تو سب سے اہم شعبہ جو بات میں صدی ہے تو چلتا رہا وہ اس نے دارو ندوہ قائم کیا مکہ مکرمہ میں حرم کے ایک طرف جس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا دارو ندوہ مشورے کی جناتی اور اس میں قریش کی مختلف شاخوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ کر اہم امور کے اوپر مشاورت سے ایک چیز تیہ کرتے تھے اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ادارتہ ارسہ چلے یا قریش کی جو سیادت قائم رہی اس میں اس مشورے کے انسٹیوشن کا بڑا اہم ترین رول تھا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہوئیں وہ بھی اسی دارو ندوہ میں ہی ہوئیں حتیٰ کہ آپ کے قتل کی جو سازش ہوئی جس ہجرت کی آتھ جس میں آپ پھر مدینہ منورہ کا نکلے وہ بھی اسی دارو ندوہ کے اندر بیٹھ کر ہوئی تو یہ قریش کے ایک مشرقی جگہ تو تھی اب تو حرم مکی کا نقشہ تھوڑا بدل گیا ہے جو لوگ آپ میں سے بہت پہے سے آ رہے جا رہے ہیں مکہم کرما اگر ان کو وہ تھوڑا پرانا یہ جو ابھی حالی میں ایک توسیح ہوئی ہے ابھی کچھ ایسا پہلے چند سال پہلے جس میں مطاف کو ایکسٹین کیا گیا ہے اور یہ جو ترکی برامدہ جہاں پہلے تھا اس کو اتار کر اور مطاف کو بڑھا کر کے اور پھر ترکی حکومت کے اسرار بلکہ ان کی ایک قانونی پوزیشن کی مضبوطی کی وجہ سے اس ترکی برامدہ کو دوبارہ فکس کیا گیا لیکن پیچھے کرتے تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں عثمانی بادشاہوں نے عثمانی خلفاء نے یہ ترکی تعمیر کی تھی اصل میں جب انگیزوں کی مدد سے آل سعود نے حرم کا کنٹرول حاصل کیا اور خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا حصے بخرے ہوئے چھوٹے چھوٹے مل بنائے گئے جیسے قطر ہے قطر ایک صوبہ تھا سعودی عرب کا ابھی بھی آپ دیکھیں تین طرف سے اس کے پانی ہے ایک طرف سے وہ سعودی عرب کی جیسے دم کے ساتھ لگاوا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو چھوٹے بنائے گئے کوئیت جیسے عمارات کی طرح کے قطر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پورے عالم عربی کو اور خلیج کو تقسیم کیا تو ترکوں میں چونکہ ترکی کی ہاں حکومت تھی میں حرمین شریفین کا عدب بہت غیر معمولی تھا اور انہوں نے جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ حرمین کی کئی سو سالوں تک حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا اس کے آثار آج بھی موجود ہیں یہ جو مسجد نبی ہے اس وقت جو سنٹرل موسک جو جگہ بنیادی ہے جہاں پر روزہ وارک ہے یہ ترکی تعمیر ہے اس کی آپ دیکھیں سیکو برس کی تعمیر ہے لیکن اس کی رونت دیکھیں اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ وہ سٹرچر بڑا خوبصورت ہے اس کو بنایا جس عقیدت اور محبت کے ساتھ تھا یہاں پر کسی قسم کی ہیمرنگ یہاں پر نہیں ہوئی مسجد نبی کے اندر کچھ چیز ٹھوکی نہیں گئی یہاں ہر چیز باہر بنا کر لاکر یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ لگائی گئی کہ سلطان عبد الحمید کا یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے اسے یہاں پر شور شرعہ نہ اس مسجد کے اندر اور کیسے قرآن پڑھا جاتا رہا اور چوبیس گھر جب تک تعمیر ہوتی تھی اور پڑھنے اور جو لوگ حافظوں کی کتنی بڑی تعداد پھر پورا قرآن جیسے اس کے گمبدوں کے اوپر لکھا گیا اگر آپ کبھی دیکھیں اس سارے گمبدوں میں اتلامیم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن دنیا کی خوبصورت ترین کلیگرافی جو ایک خود بہت بڑی ایک نمونہ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ چھتوں پر جو کام اس پر ہوا تو جب وہ لوگ حرمین شریفین ہینڈ آور کر رہے تھے ان کو مجبور کر دیا گیا تو انہوں نے جنگ نہیں کی تھی حرم کے اندر اور کچھ شرائط کے اوپر یہ ہینڈ آور کیا جس میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری تعمیر کو جو ہمیں حرم مکی کی اور حرم مدنی کی ہے اس کو ڈیمولش نہیں کیا جائے ایکسینڈ کیا بھی جائے تو ڈیمولش نہیں کیا جائے تو وہ ایک بین لقوامی معاہدہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا تو انہی کی نگرانی میں انہی کی خواہش کے اوپر اور انہی کی آشربات سے یہ سب کچھ ہوا تھا اس معاہدے میں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیمولش نہیں کریں اس نے مسجد نبوی آپ دیکھیں تو پرانی مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے بعد ایکسٹینشن اتنی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے شاید سو گنہ بڑھ چکی ہے مسجد لیکن پرانی مسجد جس کو قدیم مسجد نبوی کہتے ہیں وہ اپنی اُسی امارت ساتھ موجود ہے اور یہ جو قبلے کی دیوار ہے یہ آواز شدار نہیں جا رہی تو اوپر کی اوپر کے سپیکر کو تو یہ جو قبلے طرف کی جو دیوار ہے یہ ابھی بھی وحی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو دیوار تھی یعنی کہ یہ جس محراب میں آج بھی امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محرابی عثمانی کہتے ہیں یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے کی ہے اس سنت کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے دوسری طرفوں کے اندر ہوئی ہے تو ایک تو اس پر میں نے کہا کہ جو حرم کا قرآنہ جو حرم تھا حرم مکی خاص طور پر اس میں ترکوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا تھا کہ بڑے اہم تاریخی واقعات کو یا جو تاریخی نسبتیں تھیں اس کو تعمیر کے اندر سمو دیا ہے وہ حرمین کے چیف انجینئر ہیں رہے بہت عرصہ ایک پاکستانی انجینئر ہیں دونوں حرمین کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ترکوں کی تعمیر میں تعبیر ہے یعنی اس تعمیر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بورک سمجھ سکتے ہیں جن کو بتایا جائے ہیں جیسے مثال کے طور پر حضرت امہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چجزاد بہن تھی حضرت علی کی بہن تھی آپ ان کے گھر تشریف لے کے جائے کرتے تھے تو جہاں میراج کی رات بھی آپ وہیں پڑھتے ہیں وہیں سے تشریف لے کر گئے تو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے ان کے گھر کے اندر تو وہ گھر تو حرم میں آ گیا حرم مکی میں آ گیا اس جگہ کو بہت وہ جگہ محفوظ تھی جہاں آپ جس مسلح کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جہاں پر ان کے گھر کے اندر تو جب اس گھر کو ڈیمولش کر کے حرم کے اندر شامل کیا جا رہا تھا تو اس جگہ پر ایک ستون ملایا گیا آج بھی ہے اور وہ ستون مسلح کی شکل کے اندر اس طرح یوں ہے پھر اس طرح ایک جس طرح مسلح ہوتا ہے اور وہ بات کی نشانی تھی کہ یہ امیہانی کے گھر میں وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی جہاں پر آپ کی حدیث میں آپ کا وہاں نماز پڑھنا اس میں پسینے کا بہنا امیہانی کا اس پسینے کو جمع کرنا یہ روایات موجود ہے لیکن اب جو کہ چیزیں ہل گئی ہیں تو اس لیے شاید اہن اس کو لوکیٹ کرنا تو مشکل ہو یہ جو دارون لدوہ ہے یہ بھی اس جگہ آ گیا جہاں پر پرانا ترکی برامدہ تھا بلکہ اب آپ آج کل اگر کہیں تو دارون لدوہ مطاف میں آ چکا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں تواف کے لئے جگہ جاتی وہ بہت ہی مختصر سی تھی اور تھوڑے لوگ ہوتے ہوں کہ تواف کرنے والے بلکہ اس زمانے میں تو کتنے تھوڑے ہوتے ہوں کہ آج سے جن لوگوں نے چالیس پینتالیس سال پہلے یہ پچاس سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے عمرے جنہوں نے خاص طور پر کی حج کی مختصر پر تو پھر رش بڑھ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عام جو رش ہوتا تھا مطاف کے اندر وہ ایک لکیر تواف کرنے والوں کی ہوتی تھی اور ہم لوگ جب اس زمانے میں تواف کرتے تھے تو ہر تواف کی ہر چکر کے ساتھ حجرہ سوت کا بوسا کرتے تھے اتنا مہینے خوب رش رہتا ہے ظاہر باتا جب یہ وسائل نہیں تھے تو جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی عمرے کا رواج تو دردراز سے بہت ہی کم تھا خاص خاص لوگ جاتے تھے اور حج پر لوگ جایا کرتے تھے وہ بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ جاتے تھے تو وہ داروں ندوہ جہاں پر تھا اس جگہ ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سیاہ پتھر کے ستون لگائے تھے سیاہ رنگ کے تین ستون تھے ہم نے جگہ دیکھا اس زمانے میں جب یہ برامدہ ہلایا نہیں جاتا اب اس کو ہلا کر پیچھے کر دئے تو وہ تین ستون تھے اور اس کا رنگ سیاہ اس لیے پسند کیا گیا اس لیے اس منتخب کیا گیا کہ یہاں پر ان کے جو سیاہ فیصلے تھے بعض خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی اس کی یہ گویا کے ایک تعبیر تھی ایک کچھ ستون وہاں پر کبھی آپ دیکھیں گے تو اس میں سرخ پتھر استعمال ہوئے سرخ پتھروں کے ستون ہیں اس طرح مختلف رنگ ہیں یہ کبھی آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ وہاں پر جائیں جس کو اس کی پوری تفصیل بتاؤ تو آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے کہ یہ ستون اس طرح کی ہوئے ہیں ان کے درمیان فرق کیوں ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں مسئل نبوی کے اندر بھی ایسا ہی ہے مسئل نبوی کے اندر دیکھیں آن طور پر لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اس وقت جو ایک چبوترہ بناوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے پرانی مسجد کے اندر ترکی مسجد کے اندر تو لوگ اس کو اصحاب صفحہ کا چبوترہ سمجھتے ہیں اور بڑے احتمام سے اس پر نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ حالانکہ وہ اصحاب صفحہ کا چبوترہ نہیں ہیں اور یہ تو مسجد نبوی خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو بہت بعد میں بنائی گئی اصحاب صفحہ کا چبوترہ تو سیدھا اسی ریاض الجنہ کی سیدھ کے اندر اگر آپ پیچھے آئیں تو مسجد کی حدود کے اندر تھا اور اس کی نشانی اس کی چھت کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر خجور کے خوشوں کے اور پتوں کی کیا کا وہ بنایا گیا ہے سٹرچر بنایا ہے تو اس میں کوئی اور علامت زمین پر نہیں ہے اس کی جس سے انسان اس کو پہچان سکے اس کو چھت سے انسان پہچان سکے کہ وہ کون سی جگہ تھی جا تو یہ ان لوگوں نے تعمیر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اور اس کا ذوق رکھنے وارے لوگ اس کو پہچانتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر ہلیاز فیصل صاحب اور انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر بڑی تحقیق کیے بہت ان کی کتابیں ہیں ان کی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب بیوت صحابہ کے نام صحابہ کے گھر اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے دونوں زبانوں میں لکھی ہے اس میں انہوں نے مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھروں کو لوکیٹ کیا اور بڑی دلچسپ ہے نقشوں کی مد سے ان میں سے بہت سارے گھر تو اس وقت پلانی مسجد کے اندر ہیں جیسے عبقر صدیق کا گھر ہے حضرت عباس کا گھر ہے اور ازواج متحرات کے حجرے ہیں کونسا کام پر تھا اس وقت تو آپ کو صرف دو گھر ملتے ہیں یعنی آپ پہچان لیتے ہیں ایک تو حضرت عائشہ کا گھر ہے ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے حضرت عائشہ کا گھر ہے ہر ایک کو پتا ہے اور اس کے دوسری جانب وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے وہ بھی وہ جو سبز رنگ کی جالی ہے بڑی ساری پوری یہ ان دو گھروں کے گرد تو ہے تو یہ تو معلوم ہے باقی گھر کہاں پر تھے اس کو انہیں بڑے بہت بڑی یہ سرچ ہے اس کے ذریعے سے پہہ کیا کونسا گھر اس وقت انسان پڑھے پھر مسجد نبی میں گھومے تو اس کو ایک تیسرے گھر کا آپ کو اندازہ لگ سکتا اور وہ ہے حضرت عباس کیونکہ اس کا پرنانے کا نشان اوپر چھوڑ دیا گیا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ منسلک ہے تو وہ بھی خیر عرض میں کر رہا تھا کہ حسائی نے داروں ندوہ بنایا تو وہاں پر تمام بڑے فیصلے کرنے کی اس کو جگہ بنایا ایک انسیجیوشن اور تھا جس کو لوا کہتے ہیں لوا آپ کہنے کے جو جنگ کا پرچم کہ جب جنگ کا فیصلہ ہوتا تھا تو اس کے جھنڈا بنایا جاتا تھا اور اس جھنڈے کو باندھنے کا ایک عمل تھا یہ ایک آفیشل اعلان ہوتا تھا جنگ کا اور وہ اس ادارے کو کہہ لئے ہیں اس کام کو لوا کہا جاتا تھا ایک چیز تیسری چیز جو تھی وہ حجابت تھی اور یہ خانہ کعبہ کی خدمت سے مطالب چیزیں تھیں خانہ کعبہ کا غلاف ہو گیا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا بند کرنا اس میں کسی کو جانے دینا یا نہ جانے دینا خانہ کعبہ کے لیے خاص طور پر جو ڈونیشنز آتی تھیں پوری دنیا سے لوگ جو چیزیں لاتے تھے اس کی ساری منیجمنٹ یہ ایک بقاعدہ ادارہ تھا ایک ادارہ سقایہ کے نام سے تھا اور سقایہ کا مطلب ہے ظاہر ہے پانی پلانا تو حاجیوں کو جو آتے تھے تو یہ سہرا تھا اور پانی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ زمزم تھا اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ چشمیں نہیں تھے ہجاز کے اندر اس جگہ مکہ کے اطراف کے اندر کوئیں نہیں تھے زیادہ تو پانی کے لیے ایک بندوبست کیا اور اس کے لئے بقاعدہ ادارہ بنا اس کے حوز بنتے تھے اس نے پانی کو جمع سٹور کیا جاتا تھا اور پھر حاجیوں کے اکرام میں اس نے کشمش اور خجوریں ڈال کر اس پانی کو میٹھا بھی کیا جاتا تھا تو یہ بھی ایک خدمت تھی جو قریش کے مختلف قبائل کے حوالے کیوں نے اور ایک ادارہ رفادہ کے نام سے بنایا جو کھانا کھلانے کا حاجیوں کی خدمت کا ہی تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس زادہ راہ کم ہوتا تھا اور وہ بہت مشکلات سے حج کے لیے پہنچ تو جاتے تھے لیکن ان کے پاس مکہ کے قیام کے دوران اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا ویسے بھی اگر آپ اس دور کے اعتبار سے سوچیں تو ہوتلز کا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہاں ہوتل ہوں گے لوگ ہوتلوں میں کھانا کھائیں گے اور یہ کھانے کی چیزوں کو بلکل ہی جو کھانا میں خاص جو کھانے پینے کی براہیاس چیزیں تو خجور ہے وہ تجارت کی چیز تھی بھارت لیکن ویسے کھانا بیچنا جو ہے یعنی روٹی بیچنا یا کٹاوہ گوشت بیچنا یہ عربوں کے جو مزاج کے خلاف تھا یہ اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے اب انسانیت نے ترقی کی ہے تو پانی بھی بکتا ہے اور ہر چیز بکتی ہے ورنہ کھانے بھی بیچنے کی بجائے اس کو مفت کھلانا اور اس کو سعادت سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کے تمام کرتے تھے ہمارے دیہاتوں میں کچھ عرصہ پہلے تکا سے پچھتی سال پہلے تک دودھ نہیں بیچا جائے اور لوگ کہتے تھے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ ہر گھر میں اس کا بندوبست ہوتا تھا کسی کو ضرور پڑ جائے تو دودھ مفت دیا جاتا تھا کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ دودھ بیچتے ہیں تو یہ بڑی خصاست کی دلیل ہوتی تھی لوگ تانے میں کہہ دیتے کہ وہ گھر ہے جو دودھ بھی بیچتا ہے یعنی ایک عام اتنی استعمال کی چیز ہے وہ بھی کسی کو مفت نہیں دیتے بیچتے ہیں تو اسی طرح اس سے کچھ پہلے زمانے میں کھانے کا رواج بھی یہی تھا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا اس میں عرب اپنی مہمان نوازی اور اپنی سخاوت کی مثالیں قائم کرتے تھے بڑے بڑے حوز بنائے جاتے تھے جس کو چربی کے ذریعے سے اس کے اوپر لپائی چربی کی کی جاتی تھی تاکہ مٹی سے وہ چیز خراب نہ ہو اور اس کے اندر شوربہ ڈال کر اور اس کے اوپر روٹی توڑ کے ڈالی جاتی تھی اور حوزوں سے لوگوں کو لوگ آتے تھے مختلف قبائل دیا جاتا تھا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حضرت حاشم جاب حاشم جو تھے ان کو جو نام ان کا حاشم پڑا وہ اسی بنیاد پر کہ یہ حاجیوں کے لیے روٹیاں توڑ کر اور تربی کے حوزوں کے اندر اس کو ڈبو کر اور پھر لوگوں کو وہ سرید جو کھلاتے تھے وہ نہ ان کے نام تو عمر تھا لیکن ان کا لقب حاشم پڑ گیا گویا کہ توڑ کر کھلانے والا روٹیاں توڑ کر کھلانے والا اور خدا جنہے کتنے حاجی ہوتے تھے اسی سے لقب بنو حاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا یا آپ کے خاندان کا یہ پڑا ہے تو یہ ادارے انہیں قائم کی ایک حسائی نے ان کے دو بیٹ بیٹے تو اور بھی تھے دو بیٹوں نے ان کی شہرت پائی حسائی کے ایک کا نام بڑا جو تھا اس کا نام عبد الدار تھا اور جو چھوٹا تھا اس کا نام عبد مناف تھا تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ یہ عبد مناف ہیں ان کا نام آتا رہے گا اور یہ دونوں کی اولادوں کے درمیان ایک جو چہزاد بھائیوں کے دمیان جو مسائل ہوتے ہیں وہ رہے قبائلی نظام کے در چلتی تھی ساری چیزیں یہ جو عبد الدار بڑا تھا تو اور لیکن عبد مناف نے اپنی زندگی میں باپ کی زندگی میں قصائی کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل کر لی اور باپ کی گویا کہ جانشینی اسی طرف سمجھی جانے لگی لیکن حاشم نے یہ کیا کہ اپنے تمام یہ مناسب ان کے پاس تھے کچھ تو اور قریش کی شاہروں کو دیئے تھے جو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے یہ حجابت اور نقابت اور لوا اور رفادہ اور یہ سقایہ جو میں نے چک پانچ انسٹیوشنز آپ کو بتائے اور دارم لدوہ کی سربراہی یہ انہیں عبد الدار کو دے دی اپنے بیٹے کو اس خیال سے کہ یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے اس نے خود بہت کچھ کر لیا ہے اس کو میں یہ چیزیں دے دیتا ہوں تو وہ حاشم کی اتنی قصائی کی اتنی حیثیت تھی کہ قسائی کا یہ سب کچھ ان کو دینا لوگوں نے مان لیا اور ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوا عبد المناف کی زندگی میں بھی انہیں بیٹوں نے اس پر اتراز نہیں کیا لیکن عبد المناف کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے اس پر عبد الدار کے ساتھ جو کہ اولاد سے ان کی لڑائی ہوئی اور یہ چیزیں پر تقسیم ہوئیں اور کچھ عبد الدار کے اولاد کے پاس گئیں اور کچھ عبد المناف کی اولاد نے لڑ کر حاصل کی جن میں سے یہ جو رفادہ ہے کھانا کھلانے کا کام ہے سقایا ہے یہ ان کے اولاد کی طرف یہ چیزیں آئیں اور خانہ کعبہ کی تبلیت ہے یہ جو نقابت جس کو کہتے ہیں تو ان عبد المناف کے بیٹوں میں سے پھر جس کا ذکر آتا ہے وہ حاشم ہے حاشم بڑے سمجھدار آدمی اپنے دادا قسائی کے بعد ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی یہ کسی وقت جب شام جاتے تھے یہ لوگ تو مدینہ منبرہ سے گزرتے تھے مدینہ کو یسرب کہتے تھے یہ مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہوا وہ جا رہے تھے شام کی طرف تو یسرب میں ٹھہرے اور وہاں انہوں نے ایک نکاح کیا شادی کی خاتون سے سلمہ بنت عمر اس کا نام ہے اور یہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا یہ لفظ قبیلے کا ایسے یاد رکھیں کہ اب اس قبیلے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے وقت میں پھر سے آتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کا ننیال سمجھ لے خاندان سے ایک تعلق تھا وہاں انہوں نے شادی کی کچھ عرصہ مہینہ دو مہینہ رہے اس قبیلے کے ساتھ اور پھر یہ شام چلے گئے کیونکہ یہ دو سفر کرتے تھے گرمیوں سردیوں کے یمن اور شام کے تجارتی سفر اور ان سفروں کا غاز بھی اسی دور کے اندر ہوا تھا تو یہ شام گئے اور انگو وہاں انتقال ہو گیا جس جگہ کو آج کل آپ غزہ کہتے ہیں شام کے اندر فلسطین کے اندر تو یہ جگہ ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوا فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے چند مہینے کے بعد ان کے ہاں یسرب میں بیٹا پیدا ہوا وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ پیدائشی طور پر اس کے سر پہ کچھ بال سفید تو ماں نے اس کو شہبہ کہا شہبہ بوڑھے کو کہتے ہیں کیونکہ بوڑھے آدمی کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں تھا تو بچہ لیکن چند بال سفید تھے تو کہا یہ بوڑھا ہے سفید سر لے سارا سر سفید نہیں تھا لیکن سر میں بال سفید تو یہ بچہ یسرب کے اندر ہی اپنی ماں کے پاس رہا البتہ یہ خبر مکہ میں مل لئی حاشم کے بھائیوں کو کہ ہمارے بھائی نے شام جاتے ہوئے ایک نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو کی ماں کے پاس جب یہ بچے کی عمر کوئی دس بارہ برس ہوئی تو حاشم کے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا یہ بھی عبد مناف کے ہی بیٹے تھے ان کو خیال آیا جیسے قبائلی عربوں کا مزاج تھا کہ جو نرینہ اولاد ہے اس کے اوپر ایک بھائی ہوتا ہے تو وہ اس کو لینے کے لیے یسرب گئے اپنے اس بھتیے کو لینے کے لیے مطلب اپنے بھائی حاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے جس کا نام شہبہ تو جب وہ وہاں گئے تو یہ ان کو یسرب سے باہری کھیلتے ہوئے مل گئے عربوں میں کچھ خصوصیات تھی جیسے ان کا حاوضہ بہت زیادہ مضبوط تھا ان کا قیافہ فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ مضبوط قیافہ تھا یہ انسان کو دیکھ کر اس کے حسب نسب کا اندازہ بہت جلدی لگا لیتے اور عجیب اس میں کارنامے ان کے تاریخی کتابوں کے اندر لکھے ہیں آؤں دیکھ کر باپ کا اندازہ لگانا انگلیوں کے پوروں سے نسل کا اندازہ لگانا خاندان کا اندازہ لگانا چہرے کے نقوش سے تو یہ جو مطلب نے جب باہر یسرب سے باہر بچے کھیل رہے تھے مضافعہ میں کسی میدان میں ان بچوں میں انہوں نے اپنے بھائی حاشم کے نقشے پہچان کر ایک بچے سے بلایا یا اس کو قریب کیا اور اسے پوچھا تو ان کو پتا چلا کہ واقعی اتنا یہ تیز ان کی وہ تھی پہچان گیا اسے کہا کہ میں تمہیں مکہ لینے جانے کے لیے آیا ہوں اور ان کو ان کے باپ کا کچھ تعرف کرایا بارہ سال کا بچہ تھا اسے کہا کہ میں ماں کی جازت کے بغیر نہیں جاؤں گا یہ اس کو لے کر دینہ آگئے اس کی ماں سے ملے تو ماں کہاں چھوڑتی ایک اپچہ وہ بھی مرہوم شہر کا تو اس نے کچھ پس پیش کیا خاتون نے تو انہوں نے اس کو حاشن کا تعرف کرایا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یہاں گمنامی کے اندر یہ یقین بچہ پل رہ بڑھڑا ہے میں تو اس کو اس کے باپ کی عزت اور اس کی حکومت اور اس کی وجاہت کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کو ایک تعرف حاصل ہوگا کہ یہ حاشن بیٹا ہے اور تو اس پر اس کی ماں نے جب بیٹے کے مستقبل کو دیکھا کہ یہ تو اس کے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا تو اس کو اجازت دے دی کہ ان کو لے جائے یہ اس کو اونٹ پر بٹھا کر شہبہ کو اپنے ساتھ مطلب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے عام بگو نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ غلام خرید کر لائیں یہ بچے کوئی نہیں جانتا تھا تو مدینہ میں یہ سب میں پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ مطلب کے ساتھ ایک غلام ہے اور اس کا نام ہے عبد المطلب یعنی عبد کہتے ہیں غلام یہ مطلب کا غلام حالانکہ مطلب انہوں نے سگے چچت اچھا انہوں نے کہا لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ غلام نہیں ہے میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی حاشم کا بیٹا ہے لیکن زبان خلق پر ایک نام جب چڑ جاتا ہے تو چڑ جاتا ہے جسا ہمارے ہاں مائیں بچپن کے اندر کسی کو مٹھو کہا دیتی ہیں تو بچارہ چالیس سال پچاس سالیں مٹھو ہی ہوتا ہے اور وہ بچارہ بہت لوگوں کہتے رہتے ہیں کہ میں مٹھو نہیں رہا وہ تو بچپن میں مٹھو تھا لیکن لوگ اس کو اسی نام سے پکار دیا تو ان کا نام بھی بس عبد المطلب جو دو چار لوگوں نے دیکھتے ہی کہا تو وہ عبد المطلب ہی پڑ گیا اور وہ اپنے اس کے بعد مطلب پر انتقال ہوا تو یہ جو سربراہی یا سرداری ہوتی تھی یہ صفات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا سمجھداری چاہیے مشورے کے اندر ایک اچھے مشورے کی اس کے بہت حد تک مثال اگر آپ میں سے کسی نے قبائلی معاشرت کو دکھا ہو کسی درجہ کے اندر بھی یا کچھ خاندان برادری کی پنجائتوں کو آپ نے دیکھا ہو تو وہاں آپ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو جھگڑے چگانے کی اور ڈمٹانے کی صلاحیت ہو سخاوت ہو مزاج کے اندر خرچ کر سکتے ہو پچاس سو ستر بندہ جمع کر کے ان کو ان سے بات بھی کر سکتے ہو ان کو کھلاپ لا بھی سکتے ہو تو سرباہی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے جاہے بے شک وہ چھوٹے بڑے کا فرق اس میں کم ہو جاتا ہے پچ بھائی ہوتے ہیں لیکن خاندان کی سرباہی چھوٹے بھائی کے پاس آجاتی صفات اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو باوجود اس سے کہ مطلب کے اپنی اولاد بھی تھی لیکن ان کے بعد مکہ مکرمہ کی جو سربراہی تھی یا یوں کہلے کہ ان اداروں کی جو سربراہی تھی یا اس میں ایک عزت ہی وہ یہ جناب عبد المطلب کو ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے ان کے ساتھ دو تین واقعات کا تعلق ہے اس کا حضور کے آہد کے ساتھ تعلق ہے میں اس کا بہت بالاختصار اس کا ذکر کر لوں ایک تو یہ ہوا کہ ان سے جو بڑا تاریخی واقعہ ان سے وابستہ ہے وہ یہ کہ زمزم کی دریافت دوبارہ سے اثر نو وہ ان کے ہاتھوں ہوئے ان خواب آیا تھا جس میں ان کو زمزم کا قوہ جو میں نے آپ کو قدشتہ درس میں بتایا کہ بنو خزا جب جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے بلکہ جب ایک طرح سے نکالے جا رہے تھے تو انہوں نے زمزم کے قوہیں کو بند کر دیا تھا اور خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں بھی اس میں ڈال دی تھی کعبہ کی چیزیں تھی سونے کے رن تھے کسی بادشاہ نے بھیجے تھے خانہ کعبہ کے لیے اس طرح کچھ اور خانہ کعبہ کی تبرکات تھے وہ اس قوہیں کتر ڈال دیئے اور قوہیں کو پاتھ دیا اور جس طرح سے حرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی چیز کا نشان مٹا دیا جائے تو پھر نہیں نظر آتا ساری طرف ریتی ہے تو پتھری پتھر ہوتے تو وہ ان لوگوں کو یہ تو پتہ تھا کہ ایک زمانے میں یہاں زمزم تھا کیونکہ یہ تو ایک ایسا جسا لوگ داستان ہوتی ہے قصے ہوتے ہیں باپ دادا سے سنتے ہیں اسماعیل علیہ السلام میں قصہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اولاد کو بھول گیا لیکن اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کہاں وہ اس کو لکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا عبد المطلب کو خواب آئے کہ یہ وہ جگہ ہے زمزم کی اور یہاں پر کھڑائی کرو اور یہاں سے وہ وہاں نکلے گا اور وہ چیزیں بھی نکلیں گی جو خانہ کعبہ کی چیزیں اس کے اندر ڈانی گئیں تو انہوں نے چاہا کہ لوگوں کو کہا کہ آؤ خدائی کریں بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کہا بعض میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں کہا تنہا اس میں لگے تو جب آثار شروع ہو گئے چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں تو قوم آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تو مشترک چیزیں ہم سب شریک ہیں اس کے اندر تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اسے کوئی شریک نہیں ہوگا میرے ساتھ اور یہ جب مجھے خواب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت مجھ سے چاہتی کہ میں اس کو نکالوں اور اس کی پھر نگرانی میرے ذمہ ہو تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے کے لئے کہیں جاتے ہیں وہ فیصلے کے لئے ایک خاتون کا انتخاب کیا جو بڑی کہانت کہتے تھے وہ کہانت سے وابستہ تھی لیکن اس دوران کچھ آثار ایسے نظر آئے میں اس کی تفصیل کو مختصر کر رہا ہوں کہ جس سے لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ یہ احزاز عبد المطلب ہی کے پاس رہنا چاہیے انہی کو اشارہ ہوا ہے تو وہی اس کو آخر تک پہنچائیں یہ وہ موقع تھا جب عبد المطلب کو اپنے دست و بازو کی کبھی محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دست بیٹھ دیئے اس دن جب قوم آ گئی تھی بیٹھ دیئے اور دس کے دس بڑے بھی کر دیئے آپ پتہ زمانے میں بچوں کے مرنے کا ریشو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ میرے ساتھ کسی لڑائی کے اندر کھڑے ہو سکیں تو کہا کہ ان میں سے ایک کو میں اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر قربان کروں گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو زبا کیا تو میں یہ اکنی زبا کرنا چاہا تو میں بھی اس طرح ان دس میں سے ایک بیٹے کو زبا کروں گا یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ منت مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو دس بیٹے دیئے اور ان دس میں سے ایک عبداللہ تھے جن کی والدہ کے نام فاطمہ تھا اور یہ بھی قریش کے ایک بڑے معزز خاندان کی ختون تھی تو جب دس ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے یعنی جوان ہو گئے تو انہوں نے جب ان میں سے کہا کہ اب میں کس کو زبا کروں تو کس کو قربان کروں اللہ کے لئے تو قرآ ڈالا قرآ ڈالا تو وہ عبداللہ کے نام کا نکلا جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے اچھا بعض لوگوں اب یہ کہتے ہیں تاریخ نگاروں نے مورخوں نے سیرت نگاروں نے لکھایا کہ ان کو خود تعمل ہوا کہ عبداللہ کو زبا کروں یا نہ کروں لیکن جو سیرت کے زیادہ مستند واقعات ہیں اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی تعمل نہیں ہو اور انہوں نے چھوڑی بھی اٹھائی اور عبداللہ کا بھی ہاتھ پکڑا اور چل پڑے کعبے کی طرف کیونکہ وہاں جا کر قربان کرنا تھا تو جو عزیز عبداللہ کا جو ننیال تھا یہ جو فاطمہ کا خاندان تھا وہ لوگ آئے اور ان کے مامو اور دوسرے لوگ اور ان سے کہا کہ یہ تو یہ تو آپ کا سب سے بیٹوں میں سے بہت اچھا بٹا ہے تو آپ اس کی بجائے کوئی اور متبادل کوئی صورت اس قربانی کو پورا کرنے کی سوچیں تو کہا کہ کیا کیا جائے تو ایک اسی کہانت سے وابستہ خاتون کے پاس کہے کہ یہ تو منت ہے لازمان پوری کرنی عربوں کے اندر اپنے قول کو پورا کرنے کا مزاج بہت زیادہ تھا اس زمانے میں جو دیعت تھی یعنی ایک جان کا جو بدلہ تھا وہ دس اونٹ ہوا کرتا تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ کی جان اگر جان کے بدلے کا مطلب آج کل جس کا آپ دیعت کہتے ہیں کسی سے کوئی بندہ غلطی سے مر جائے تو اس کی دیعت ادا ہوتی ہے خطا کے اوپر تو وہ دس اونٹ تھی اس زمانے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ دس اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو دوسری طرف رکھیں اور دونوں پر قرآ ڈال اگر دس اونٹ نکل آئیں تو بس دس اونٹ قربان کر دیں عبداللہ کی جان بچ جائے گی اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو دس اونٹ اور بڑھا دیں اور دوبارہ قرآ ڈالیں اس طرح یہ طریقہ اس نے سنجھایا انہوں نے یہ شروع کیا عبداللہ کا نام ایک طرف دس اونٹ دوسری طرف قرآ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا پھر دس اونٹ اضافہ کیا پھر قرآ ڈالا پھر عبداللہ کا نام نکلا تیسی دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ چھٹی دفعہ ساتویں دفعہ آٹھویں دفعہ نویں دفعہ اور پھر دسویں دفعہ جب انہوں نے اب اونٹوں کی تعداد سو ہوئی ہر دفعہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے جب اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی اور انہوں نے کرا ڈالا تو اب جا کر اونٹ نکلے اس وقت انہوں نے وہ سو اونٹ زبا کیے اور اس وقت سے عربوں میں ایک جان کا بدلہ سو اونٹ قرار پایا جس کو اسلام نے بھی پر قرار رکھا اور آج بھی ہمارے ہیں دیت سو اونٹ یہ اس وقت سے یعنی عبد المطلب کے اس عمل کے بعد سے جس کے نتیجے میں عبداللہ کی جان بچی لیکن اس کی وجہ سے عربوں نے بہرحال جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی جان اللہ تعالیٰ شانوں نے قبول کر لی لیکن عبض کے اندر مینڈا زبا ہوا ایسے ہی عبداللہ کی عبض کے اندر سو اونٹ زبا ہوئے لیکن عرب ان کو زبیح کہتے تھے جیسے اسماعیل کو زبیح کہتے ہیں اسی لئے ایک دفعہ دیہاتی آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے واقف تھا اور پرانی تاریخ جانتا تھا صحابہ بیٹھے تھے اس نے حضور کو مقاطب کیا یبن الزبیحین اے دو زبیحوں کے اولاد تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک زبیح تو اسماعیل تھے یہ دوسرا زبیح کون ہے جس کی طرف اس نے آپ کو بلایا ہے کہ دو زبیحوں کے اولاد کہا میرے والد عبداللہ کا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ میرے والد کو بھی اسی طرح میرے دادا نے پھر ہی آپ نے صحابہ کو بات پوری بتائی اور کہا کہ کیسے سو اونٹوں کے عوض کے اندر میرے والد کی بجائے وہ سو اونٹ زبا کیے گئے اور اس سے ان کی ان کی قربانی کو گویا پورا کیا گیا یہ عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کی شادی آمینہ بنت وحب سے ہوئی یہ بھی قریش کے بڑے معزوز خاندان سے ان کا تعلق تھا اور صرف پچیس سال کی عمر میں شادی کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوا اور وہ بھی اسی طرح ان کے والد ان کو خجورے لینے کے لیے یسرب بھیجا مدینہ بھیجا خجورے آپ کو پتا ہے باغاں خجوروں کے مدینہ میں مکمے تو نہیں ہیں تو وہاں یہ گئے اور تو یہ جب واپس تقریباً آنے ہی والد تھے وہاں سے تو اس دوران ان کا وہی پر انتقال ہوا اور بیشتر مورخین کے نزدیک صیرت نگاروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی ان کے چند مہینے بعد پیدائش ہوئی ہے بعض لوگوں کی ایک رائی یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ہو چکی تھی اور آپ کی عمر دو ماہ تھی اس وقت تو ان کا پچیس سال کے عمر میں انتقال ہوا اور انہوں نے ایک مختصر سا ترکہ چھوڑا اس ترکے کے اندر تھوڑے سے کچھ اونٹ تھے اور ایک لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا مگر ان کو اس نام سے تو کوئی نہیں جانتا واقعات میں جو آتا ہے وہ ام ایمن کے نام سے آتی ہیں یہ وہ ام ایمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گوت کے اندر پلے اور بڑھے اس کے بعد وقت تو چونکہ پورا ہو گیا اگلے جو میں انشاءاللہ جو کریں گے ایک واقعہ عبد المطلب سے متعلق اور بہت اہم ہے اور وہ واقعہ ہے صحاب الفیل والا جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے اس کے بعد موسیقی